بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الرحیم وبرکاتہ سیکنڈیئر مہد آج ہمارا عربی کا سبق نمبر گیارہ ہے ہم اس کا ترجمہ پڑھ رہے تھے آدھے سبق ہمارا ترجمہ کل ہوا تھا درسو ثانی و سلاسون کا ہم ترجمہ پڑھ رہے تھے تو آدھا ترجمہ ہمارا کل ہوا تھا آج جو ہے بقیہ ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے اور ساتھ ہی تمرین بھی حل کریں گے تو دیکھیں ہمارا ترجمہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے ومن اہمی مدنی پاکستان اسلام آباد اور پاکستان کے اہم شہروں میں سے اسلام آباد ہے وہی آسیمتوہا اور وہ اس کا دار الخلافہ بھی ہے و لاہورو وہی آسیمتو اقلی من بنجاب اور لاہور صوبہ پنجاب کا دار الخلافہ ہے ملتان و فیصل آباد و راول بندی من اکبری مدنی بنجاب و اشہریہا ملتان فیصل آباد اور راول پنجاب کے بڑے اور مشہور شہر ہیں و بشاورو وہی آسیمتو اقلیمی سرحد اور پشاور صوبہ سرحد کا دار الحکومت ہے و قراتشی وہی آسیمتو سندھی اور کراچی صوبہ سندھ کا دار الحکومت ہے و حیدر آباد من مدن سندھ دلکبرہ اور حیدر آباد سندھ کے بڑے شہروں میں سے ہے و قویتہ وہی آسیمتو اقلیمہ بلوچستان اور قویتہ بلوچستان کا دار الحکلافہ ہے و میرپور و مزفر آباد من مدن کشمیر الورتی اور میرپور مزفر آباد اور ازاد کشمیر کے شہروں میں سے ہیں و مم محاصیل باکستان الزرائی ایتو الکمخو والعرزو والکتن السکر و مم محاصیل باکستان الزرائی تلکمخو پاکستان کی ذری پیداوار میں سے کمخو گندم والعرزو اور چاول والکتنو اور کپاس سکرو اور چینی ہیں پاکستان کی ذری پیداوار میں سے گندم چاول کپاس اور چینی ہیں و مم من تو جاتیہ السناعیتی اور سنتی پیداوار میں سے الاکمشتو الکتنیتو والسلکیجتو اور سنتی پیداوار میں سے الاکمشتو اونی الکتنیجتو والسلکیجتو اور ریشمی والاخزیجتو جلدیجتو اور ریشمی کپڑے اور چمڑے کے جوتے والاخزیجتو جلدیجتو اور چمڑے کے جوتے والعدواتو ریاضیجتو اور کھلوں کا سامان والجراحیجتو اور اپریشن کے سامان پاکستان کی ذریع پیداوار میں سے گندم چاول کپاس اور چینی ہیں اور سنتی پیداوار میں سے اونی اور ریشمی کپڑے چمڑے کے جوتے کھیلوں کا سامان اور اپریشن کے سامان ہیں یہ ہمارا ترجمہ مکمل ہوا اس کے بعد ہمارے پاس ہے تمرین تو تمرین میں ہمارے پاس پہلا سوال ہے درجزل سوالوں کے جوابات دیں تو سوال نمبر ایک ہے ہمارے پاس حل پاکستان دولت اسلامیت کبرہ فی آسیہ اس کا جواب ہے نعم پاکستان دولت اسلامیت کبرہ فی آسیہ نمبر دو ماہی المکانت مکانت اللہ تی ماہی المکانت اللہ تی تختلوہ پاکستان فی شب القارت اس کا جواب ہے تختلو پاکستان مکانت استراتی جاتا حامتا فی شب القارت نمبر تین ماہی الدول اللہتی تتصلو بہا حدود پاکستان تو اس کا جواب ہے وَتتصلو حدود پاکستان فی الشمال بسینی وفی المغرب الشمالی بجموریت افغانستان الاسلامیت وفی الغرب الجنوبی بجموریت ایران الاسلامیت کما تتصلو حدود حف فی الشرق بالجموریت الہندیت واما فی الغرب فحد حل بحر الاربی سوال نمبر چار مطا استقلت پاکستان کا دولت اسلامیت اس کا جواب ہے استقلت پاکستان کا دولت اسلامیت فی سنت نائنٹین فورٹی سیمن سوال نمبر پانچ من کان مؤسس باکستان وحاکم الاول جواب ہے کان یومعو لنا استقلال پاکستان یعنی پاکستان کی ازادی کے لان کے دن مبارک بات دیتے ہوئے بعض عرب قائدین نے کیا کہا تو اس کا جواب ہے قائدت قائدت العربی انک یام جمہوریت پاکستان الاسلامیت آزم حدیث ان فی تاریخ الاسلامی الحدیث یعنی اس کے جواب میں ہے کہ بعض عرب رینماوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریت پاکستان کا قیام اسلام کی جدید ترین تاریخ کا سب سے بڑا واقع ہے اس کے پاس سوال نمبر ساتھ مائی احم المنتوجات سناعیت لے پاکستان پاکستان کی اہم سنتی پیدوار کیا ہیں تو ابھی ہم نے اس کا ترجمہ پڑا ہے یقیناً آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ ترجمہ میں ہم نے کیا پڑا تھا کہ سنتی پیدوار میں چمڑے کے جوتے کھیلوں کا سامان اور اپریشن کے سامان اور سوتی اور ریشمی کپڑے بھی ہیں تو اب اس کا جواب ہے یعنی چمڑے کے جوتے کھیلوں کا سامان اور اپریشن کے سامان سوتی کپڑے اور ریشمی کپڑے بھی ہیں یہ ہمارے سوالوں کے جواب مکمل ہوئے اس کے بعد ہمارے پاس ہے تمرین نمبر دو مندر جزائل کلمات کو مفید جملوں میں استعمال کریں الفاظ دیئے ہوں ہیں ان کے جملے بنانے ہیں تو ہمارے پاس ہے اس کا جملہ بنے گا نمبر دو لنہ منتقا منتقا رائیت منتقا جبلیجت اساس اساس الاسلامی علا خمس عاصمت باکستان و عاصمت اسلام آباد مؤسس القائد آزم مؤسس باکستان جناہ انجاب جناہ باکستان پنجاب پاکستان کا حصہ ہے ہزارتن ہزارتن جمیلتن ہماری تیزیف بہت خوبصورت ہے اس کے بعد سوال نمبر تین ہے ہمارے پاس سخیحی مایاتی من الجملی درزیل جملوں کو درست کریں تو ہمارے پاس پہلا جملہ غلط ہے اس کو ہم نے درست کرنے پاکستان احد الدول الاسیویت تو درست جملہ بنے گا پاکستان اختد دول الاسیویتی نمبر دو درست جملہ ان پاکستان قد قامت بسم الاسلامی نمبر تین تتصل حدود پاکستان بالبحر العربی نمبر چار درست جملہ ہے کان آدفونا انشاء دولت مستقلت نمبر پانچ جمہوری جتو باکستان الاسلامی جتو تزم المناتق القبیرت اس کے بعد سوال نمبر چار ہم نے نہیں کرنا یہ پیپر میں نہیں آتا سوال نمبر پانچ بھی نہیں اور سوال نمبر چھے جو ہمارے پاس ہے وہ بھی نہیں کرنا ہم نے سوال نمبر ساتھ ہے ہمارے پاس ترجمی ماجاتی الالعربی جتی ہے ترجمی الالعربی جتی یعنی اردو کی عربی بنائیں تو یہاں ہمارے پاس ہے پاکستان ایک جمہوری اور ازاد ملک ہے تو اس کی عربی بنے گی باکستان دولت دیم قراتیت و مستقلت اس کے بعد ہے کہ مسلم لیگ ہندوستانی مسلمان کی نمائندہ جماعت تھی تو اس کی عربی بنے گی نمبر تین ہے کہ کراچی پاکستان کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے تو اس کی عربی آئے گی نمبر چار اسلامباد پاکستان کا دارالحکومت ہے اسلامباد آسمت باکستان نمبر پانچ پاکستان انیس سن سن تالیس میں قائم ہوا کامت باکستان افیسانتی نائنٹین فورٹی سیم تو یہ ہمارا سبق کا ترجمہ بھی اور تمرین بھی مکمل ہوئی اس کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی